السلام علیکم ناظرین بلال احمد افسر یوکی کے ساتھ ناظرین جو برطانیہ میں جو فسادات اور پروٹیس شروعے جس میں تین بچیوں کی ہلاکتیں ہوئیں جن کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے اور اس کا جو ایک جو سرہ ہے اب یہاں کے میڈیا خصوصاً آئی ٹی وی نیوز جو کہ یہاں کا بہت ہی ریپیوٹیبل ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ایک اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکستانی بندے سے پاکستان سے شروع ہوئی تھی لاہور سے شروع ہوئی تھی جی ہاں اس کا جو ہے آئی ٹی وی نیوز نے اس پر انویسٹیگیشن کی انہوں نے بقاعدہ ویڈیو بنا کے اس جنرلس تک پہنچے جس نے یہ خبر سب سے پہلے اس ویب سائٹ سے خبر ریلیز ہوئی تھی کہ یہ جو بندہ ہے جس نے قتل کیے تھے یہ ایک تو اسائلم سکر ہے یہ ایمائی سکسٹین کا جو ہے ایمائی سکسٹین جو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اس نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور یہ کہ یہ مسلمان ہیں یہ خبر جو ہے سب سے پہلے جو بریک ہوئی ہے اب وہ ساری جو انویسٹیگیشن ہوتے جا رہی ہے تو پتہ یہ چلا جا رہا ہے کہ جو سب سے پہلے جو یہاں کے جو فار رائٹ گروپس ہیں یا یہاں پہ جو ایڈیل ہے یا پہ جو لوگ ہیں جو ایمیگریشن کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے جو خبر فالو کی ہے وہ فالو کی ہے اس ویب سیٹ سے جو کہ چل رہی تھی پاکستان میں لہور سے اور اس کو چلا رہا تھا آصف بمود نامی پرائیوٹ جنرلیسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ فری لانس جنرلیسٹ وہ ایک ویب سیٹ ہے جس پہ وہ اپنی خبر شیئر کرتا تھا اور بھی اس کی نیوز ویب سیٹ ہے جس نے جیو نیوز ہے تو وہ ایک ادارہ ہے یہ پرائیوٹ کمپنی ہے نیوز کی ویب سیٹ بنائی ہوئی تھی اس نے اور اس ویب سیٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ویب سیٹ بلکل ایسے جس طرح فاکس نیوز کا سٹائل بنائی ہوئا تھا کہ کوئی بندہ یہ بتانے ساتھ تھا کہ یہ ویب سیٹ کسی پاکستان میں کسی تھرڈ ورڈ کنٹری سے چل رہی ہوگی وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بہت ایتھنٹک ویب سیٹ ہے اس کا لوگو جہاں بلکل فاکس نیوز کو کاپی کیا ہوا تھا تو وہاں سے لوگو نے کیا اور آئی ٹی وی نیوز کے رپورٹر جہاں انہوں نے بقیادہ ویڈیو بنا کے اس کے لاہور میں اس کے گھر یا دفتر جو بھی ہے گھر نما دفتر ہے میں نے وہ خود ویڈیو دیکھی ہے وہاں پہنچے ہیں اور اس سے بات کی تو اس نے بھی اس ٹم اس کا جو چہرہ تھا وہ انہوں نے بلر کیا ہوا تھا تاکہ اس کے ایڈنٹیٹی اس نے کہ وہ ابھی بھی جہاں انوسنٹ ہے تو لیکن انہوں نے جا کے آئی ٹی وی نیوز سے بات کی اس نے کہا کہ آپ نے اس نائے خبر پبلش کی ویڈاوٹ اینی آپ نے ایتھنٹک ایتھنٹکیشن کے بغیر جہاں نا کہ آپ نے اس کو ویریفائی نہیں کیا اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ مسلمان تھا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ سالم سیکر تھا کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہمارے ادارے سے غلطی ہوئی تھی ہم نے اس بندے کو جہاں جس نے یہ خبر پبلش کی تھی ہم نے اس کو نکال دیا ہے ہم نے پوری ایک پولوجی بھی بھیجی تھی لیکن بات یہ کہ آپ نے یہ خبر جہاں فرس پلیس جو ڈالی کیوں تھی اس انٹیویو کو چلنے کے بعد آئی ٹی وی نے جب اس بندے کا انٹیویو کیا اسے گھر جا کر بلکل دوازے پر ایک بار کھڑے ہو کہ ہی اس سے کیا اور وہ جو کیمرہ تھا وہ گاڑی میں چھپا ہوا تھا اور اس سے بات کر رہے ہیں آئی ٹی وی کا ریپورٹر جو ہے اور اب جو تازہ اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جو آسے مہمو جو ریپورٹر جنرلسٹ ہے جس کی خبر شائع ہوئی تھی جو مانتا ہے کہ ہم نے شائع کی تھی لیکن وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ یہ بات بھی بھی مانتا ہے کہ بھئی کہ اگر ہماری ویب سائٹ پر ایک چھوٹی سی خبر یا ٹویٹر پر ایک چھوٹے سا میسج چلنے سے پورے یوکے میں فسادات کیسے پھیل ساتے ہیں وہاں کی لوکل عب بھادی نے یا عوام نے اس کو ویریفائی کیوں نہیں کیا وہاں کی وہاں کی نیوز ایجنسی نے کیوں نہیں ویریفائی کیا تو سارا ملکہ ہم پہ نہیں ڈالا جا سکتا گو کہ اس آسے مموت نے اپنی ویب سائٹ پر پہلے اپولوجی ڈالی تھی اپولوجی ڈالنے کے بعد ان بندوں کو بھی فارغ کر دیا تھا اس کے مطابق جو اس نے آئی ٹی وی نیوز ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہی ویب سائٹ وہی نیوز ویب سائٹ جو ہے اب بند ہو چکی ہوئی ہے وہ ویب سائٹ اب ایجزیس نہیں کرتی ہے اب اس آئی ٹی وی نیوز کے خبر چلنے کے بعد جو ہے لاہور پولیس نے اس کو اریس بھی کر لیا ہے اور یہاں کی پولیس جو ہے وہاں کی پولیس کے ساتھ اب جوائنڈ انویسکیشن ٹیم بنا رہی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے کتنا بڑا جو ہے یہ جو ہے فیلئر ہے یا یہ کسپیریسی ہے کچھ سازش ہے جو برطانیہ میں ہوئی ہے تو اور اس کے لئے میں آپ کو اتا دوں کہ یہاں پر جو چونکہ ابھی بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو جیلے ہون نہیں ہیں لیکن جیلوں کے تعداد جو ہے وہ جیلوں میں جو لوگوں کے تعداد زیادہ ہو گئی ہے جیلیں بھر گئی ہیں آرڈی پہلے بھی گنجائش کم تھی اب وہ لوگ بھی آگئے ہیں تو اب جو ہے گورنمنٹ ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے سٹیپس لے رہی ہے فارزمپل جو ہے کچھ لوگوں کو زمانت پر رہا کر دیں گے کچھ لوگوں کو پولیس کی پولیس سٹیشن کی سل میں رکھیں گے نوٹن جیل اور اس طرح جو ہے اور کچھ لوگوں کو لیٹ جو ہے وہ ریس کیا جائے گا ی ہوں کو لیٹ عدالت میں پیش کیا جائے گا اس طرح کا بھی پلان ہے صرف اس لیے کہ ابھی پلس جگہ نہیں ہے so hopefully this video will be very informative for you so keep watching تب سے جو کیا اسلام علیکم